ناظرین اگرامی اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو پروازٹیوی خبرنامے آپ کا استقبال ہے خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا یعنی اپنی کفالت میں لے لیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی مسند احمد تفسیت خبر جانتے ہیں آج کی ہرلائنڈز دیہاتوں کی ترقیت سے ہی ریاست کی ترقیت ممکن وزیراعلا کیسیہ ریاست کو سنیرہ تلگارہ کی طرف لے جانے کی کوششوں میں مصروف ترقیتی کاموں پر خصوصی توجہ ریاستی وزیر پرشانت رڈی فلاہ اسکیمات کو روبے امر لاتے ہوئے حکومت غربہ کو استفادہ دلوا رہی ریاست کی اسکیمات ملک بھر میں مصالی غربہ عوام کو مستحقیم بنانا ہی وزیراعلا کا مقصد سپیکر پوچھ رام مسائل کی ایک سوئی کے لیے ہر ممکن اقدامہ شہر میں ترقیتی کاموں میں تیزی عوام کو کارامت کاموں کو ہی تیزی سے مکمل کروایا جا رہا عربہ نے میرے بیگالا خستہ مکان کی چھت گر جانے سے علمناک حاسا آٹھ سالہ معصوم فوت دو زخمی روزگار کی تلاش میں آیا خاندان پر غم کے بعد اب بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف ہر منڈل وہ موزے کی ترقی ہی نزبولین ریاستی حکومت خطیر فنس اجراک کر رہی ہے تاکہ ترقیت کو یقینی بنایا جا سکے ونیس کروڑ سے مختلف ترقیتی کاموں کا سنگ بنیاد ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی کی ہاتھوں عوام کی خدمت ہی مقصد وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی کا سنگ بنیاد تقارب کے موقع پر خطاب بیمگل منڈل کے مختلف مقامات پر سی سی ڈرین سی سی اور بیٹی روڑ شادی خانوں اور شمشانوں کے تامراتی کاموں کا ریاستی وزیر حمل و نقل ویمولہ پرشانت ریڈی کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھا گیا ان تخاری میں ویمولہ پرشانت ریڈی بترے مہمانے خصوصی شرکت کے اور منڈل کے مختلف مقامات پر سی سی روڑ بیٹی روڑ اور ڈرینیج کے تامراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا شادی خانوں اور شمشان کے لیے تامراتی کاموں کا بھی سنگ بنیاد رکھا جملہ ونیس کروڑ روپیوں سے تامراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا اس موقع پر ویمولہ پرشانت ریڈی نے کہا کہ ہر منڈل اور ہر موزے کو ترقیات پر گامزن کرنا ہی حکومت کا مقصد ہے جس کے تحت خطیر فنڈز اجرہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا مطالحہ گھتے داروں کو اندرون چھے مہا تامراتی کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی سنگ بنیاد رکھا سنگ بنیاد رکھا گیا متحدہ ظلہ نظام آباد کامرڈی کی آزمینی حج دوہزار ورنیس کے لیے نظام پیلس فنکشن حال پر ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے تربیتی اجتماع ووٹی کا اندازی پروگرام بروز چہار شمبہ بتاریخ صدرہ جولائی صبح دس بجے منقض ہوگا آزمین و آزمات وقت مخررہ پر شرکت کرے ریاستی حج کمیٹی رکن و جمعیت علماء صدر حافظ لائق خان کا پریس کانفرنس سے قطاب ریاستی حج کمیٹی رکن وو صدر جمعیت علماء حافظ لائق خان کی جانب سے پریس کانفرنس کا انخواد عمل میں آیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے ریاستی حج کمیٹی چیرمن مسیح اللہ خان کی صدرت میں آزمین حج دوہزار ورنیس کے لیے تربیتی اجتماع ووٹی کا اندازی پروگرام منقض کیا جا رہا بروز چہار شمبہ بتاریخ سترہ جولائی با وقت صبح دس بجے بمقام نظام پیلس فنکشن حال بودھن روڈ متحدہ زلاق کامرڈی و نظم آباد کی آزمین و آزمات وقت مقررہ پر شرکت کریں اس سخری میں بطر مہمان خصوصی عربن ملے بیگالا گنیش گپتہ اور بودھن رکن اسمبلی و حج کمیٹی رکن محمد شکیل آمیر شرکت کریں گے اس کے علاوہ حج کمیٹی آفیس سر شفی اللہ بھی شرکت کریں گے اور مولانا مظہر خاسمی کروٹلا مناسقی حد سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کریں گے اس کے علاوہ مقامی علماء کی جانب سے بھی رہنمائی کی جائے گی اور بعد نماز زہر زہرانے کا احتمام ہوگا روڈ پر یہ تربیتی کیمپ ہوگا جس میں حضرت مولانا سید مظہر صاحب کروٹلا تشریف لائیں گے اسی طرح اسی تقریب میں تربیتی کیمپ میں حاجیوں کے لیے ٹی کا اندازی کا بھی پروگرام ہوگا میں تمام ہی عاظمین حج کو اس بات کی اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ سترہ جولائی کو نظام پیلس فنکشن حال میں صبح دس بجے تشریف لائیں چونکہ یہ پروگرام صبح دس بجے تا عصر تک ہوگا صبح میں ایک تربیتی کیمپ ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد ٹیکوں کا پروگرام شروع ہوگا دوپہر میں وہیں پر نماز زہر باجمات ادا ہوگی اور اس کے بعد تاعم کا بھی نظم ہوگا پھر ٹیکوں کا پروگرام چلتا رہے گا اثر تک یہ پروگرام واضح رہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا ہے جس میں نظام آباد و کامردی کے عاظمین و عاظمات کو ٹیک کا اندازی کی جائے گی نظام آباد رونل ایمیلے باجرڈی گوردھن کے تاؤن سے کوپریٹیو سوسائیٹیاں ترخیت پر گمزن سوسائیٹی چیئرمن گجوارا جائپال کا بیان کہ سانوں کو دشواریاں نہ ہو اس کے لئے گودامو کی تعمیرات کی جا رہی ڈشپلی کوپریٹیو سوسائیٹی عمارت کے لئے ایک کروڑ بیس لاکھ روپیوں کی منظوری ملے جانے کا سوسائیٹی چیئرمن گجوارا جائپال نے اظہار کیا گودامو تجراتی سینٹرز کامپلیکس کی تعمیرات کے لئے تیار ہونے کی بات بتائی نظام آباد رونل ایمیلے باجرڈی گوردھن کے تاؤن سے ڈشپلی منڈل کے خلاف ڈشپلی کوپریٹیو سوسائیٹی ترخیت پر گمزن ہے سوسائیٹی کی جانب سے دس دیہاتوں میں دھان خریداری سینٹرز کا آغاز کر فائدہ حاصل کرنے کی بات کہی سوسائیٹی کے حدودی سودہ پلی یانم پلی سودولم کورٹ پلی ڈشپلی دوزگم نڈپی تانڈا لنگا سمندر دیہاتوں کے کسانوں کو سوسائیٹی کے جانب سے خرض اور سبسیڈی کھا دوں اور بینجوں کو سربرہ کرنے کا اظہار کیا کسانوں کی اگائیگی فصلوں کی خریداری کرتے ہوئے کوپریٹیو سوسائیٹی نفع میں ہونے کی بات بتائی ایم ایل اے باجرڈی کے تاؤن سے سودہ پلی کے پاس دو سو پچاس میٹرکٹن گو دام اور دکانوں کے کامپلیکس کی تامیرات کرنے اور دوزگم میں دو سو پچاس میٹرکٹن گو دام ڈشپلی میں دو سو پچاس میٹرکٹن گو دام کی تامیرات کے لیے پوری طرح تیار ہونے کا اظہار کیا دن دن آبیرود دیشلو ہوندی ڈشپلی سوسائیٹی پردلونین گرامالو ڈش پلی دوزگم گن پور ڈش پلی دو س liquا்ً stranger ڈش پلی سabyIdabe ڈش پلی دو سمجل ڈش پلی دو سمجل ڈش پلی بدلی دو سنسان ڈش پلی دو دو منان ودا ڈش پلülerیں ڈش پلی دو منان ودا ڈش پلی دو ڈش پلی دو ڈش پلی دو یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ نشر کی جارہی ہے کہ اردو کے قابل رائٹر وہ دانشور محیب بے اردو محمد حاشم علی خان کا انتخال پور مراد محترم عویس خان اور خالد خان ایڈیٹر مومن ٹائمز کے والد تھے پرواز ٹیوی انتظامیہ ان کے دکھ اور رنج و غم میں شریک یہ خبر نیائیتی رنج و غم کے ساتھ نشر کی جارہی ہے کہ محمد حاشم علی خان اردو رائٹر دانشور وہ محیب بے اردو کا آج صبح انتخال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ محمد حاشم علی خان روزنامہ مومن ٹائمز ایڈیٹر محمد عویس خان محمد خالد خان کے والد محترم تھے عویس خان کے مکان واقع مجید قلیل بودھن روڑ پر میت کو دیدار کے لئے رکھا گیا اور نماز جنازہ بعد نماز زہر مدینہ مسجد پھولانگ میں ادا کی گئی اور پھولانگ خبرستان میں تطفیر کی گئی محمد حاشم علی خان کو سابق میں ان کی اردو خدمات کے لئے اعزاز سے نوازا گیا تھا شہر ایک محب اردو اور خابل شخصیت سے محروم ہو گیا پرواز ٹی وی انتظامیہ نے اس موقع پر اپنے گہرے دکھ و رنج کا اظہار کیا اور ان کے رنج و غم میں شریک ہونے کا اظہار کیا حاشم علی خان آلہ درجے کے اردو رائٹر تھے اور ان کے خدمات ناخبل فراموش ہے پرواز ٹی وی انتظامیہ دعا گو ہے کہ اللہ مرہوم کو جنت میں آلہ مقام عطا فرمائے آمین اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے ان کی تدفین میں کئی سیاسی سماجی و مذہبی رہنماوں نے شرکت کی اور عویس خان اور خالد خان کو پرسا دیا اور مرہوم کی مغفرت کے لئے دعائیں کی متحدہ زلے کے سرحدی علاقوں کے سکولوں میں میاری تعلیم دینے کے لئے زلہ کلیکٹر کی حکامات پر ٹی آرٹی امیدواروں کے سندوں کی جانچ کی جا رہی ڈی ایو درگا پرسات کا بیان اساتذین کے تخریرات خواہد و ذاپنوں کے مطابق کرنے کی بات بتائی 2017 ٹی آرٹی کے متعلقہ آساتذین کے تخریرات کے لئے سندوں کا مشہدہ کیا جا رہا آساتذین کے سندوں کا مشہدہ پروگرام شہر کے نرملا ہودیہ سکول میں لگایا گیا تخریرات کے لئے سندوں کی جانچ کے پروگرام کو زلہ کلیکٹر کے حکامات کے مطابق ڈی ایو درگا پرسات انجام دے رہے اور اس تخریرات میں متحدہ زلے کے ٹی آرٹی امیدوار شرکت کر اپنے سندوں کو متعلقہ اہدداروں کی حوالے کیا اس موقع پر ڈی ایو نے کہا کہ ٹی آرٹی کانسلنگ میں ایک سو تین امیدواروں میں سے دس امیدوار ہی شرکت کرنے کا اظہار کیا بخایا امیدواروں کو ترخیتی سندے دینے کی بات بتائی منتخب ہوئے آساتذین کو اس مہا کی پندرہ تاریخ تک انہیں مختص کیے گئے سکولوں میں ریپورٹ دینے کے احکامات دینے کا اظہار کیا نسیم پر ڈی ایرست پرال emitvanber دینے کے خاص انہیں مما сторfeed Tur Sydney ویشیموں کو اپا دریخ تک ٹی آرٹی ریکیٹमینٹ ویشیموں کا höher destر خلف уже v 스타일 سولہ جولائی بروز منگل بمکہ مسجد بعد نماز عشان ملک کے موجودہ حالات و اصلاح معاشرے کے انوان سے جلسہ منخد کیا جا رہا عالم دین مولانا تلہا قسمی کا قصوص سے قطاب ہوگا کسیر تعداد میں شرکت کی مولانا سمی اللہ کی پریس کانفرنس سے اپیل بودھن روپا واقعی دفتر جمعیت علماء پر مولانا قیوم شاکیر و سمی اللہ کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سولہ جولائی بروز منگل بمکہ مکہ مسجد بعد نماز عشان ملک کے موجودہ حالات وہ اصلاح معاشرے کے انوان سے جلسہ منخد ہوگا جس میں عالم دین حضرت مولانا تلہا قسمی بطور مہمان خصوص سے شرکت کریں گے اور خطاب فرمائیں گے عوام الناس سے کسیر تعداد میں شرکت کی ذمہ دران نے پرخلوس اپیل کی اور ساتھ ہی اسی دن بروز منگل سولہ جولائی دوپہر بعد نماز زہر ڈھائی بجے کلاسیف فنکشنال پر خواتین کے لیے جلسہ منخد ہوگا اور مولانا کا خطاب ہوگا کسیر تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی تیزی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو اور اسلامی تعلیمات کی شبیح کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ پر برقے کو لے کر تین طلاق کو لے کر اور موبلچنگ کے واقعات کو لے کر جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں ایسے پرخطر حالات میں امت مسلمہ کی رہنمائی اور رہبری کی غرض سے ایک پروگرام شہر نظام آباد میں بطاریخ سولہ جولائی بروز منگل بعد نماز عشان بمقام مکہ مسجد احمد پورا کالونی نظام آباد میں منعقید کیا جا رہا ہے جس میں ان تمام حالات کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کو پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا سید محمد تلہا صاحب قاسمی نقش بندی مددز اللہ العالی جو ہمارے ملک کے مائناز علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم دین ہے اربن میں بھرے پڑے مسائل کی ایک سوئی کیلئے ہر ممکن کوشش کی جا رہے اربن ایمیل بیگالا گنیش گپتا کا بیان آنے والے میونسپل انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کامیابی کا ڈھنکہ بجانے کی امیز ظاہر کی شہر میں اربن ایمیل بیگالا گنیش گپتا مختلف ترخیاتی پروگراموں میں شرکت کر سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں پہلے 45 دیویزن میں 41 لاکھ روپیوں سے تعمیر کی جا رہی سی سی روڈ اور رینج کے کاموں کا آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرحدی لاکھوں میں بنیادی سہولیات کی فرامی کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی کاموں کو میاری انجام دینے اور وقت مقررہ پر مکمل کروانے کے متعلقہ کانٹرکٹس کو احکامات دینے کا اظہار کیا ترخیاتی کاموں میں رکاوٹیں نہ پیدا ہونے کے لیے اقدمات دینے کی بات کی شہر میں ترخیاتی کاموں کو تیزی سے انجام دیا جا رہا آنے والے مونسپل انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی بھاری کامیابی حاصل کرنے کی امیز ظاہر کی اربر میں ترخیاتی کاموں کو تیزی سے انجام دینے سے آوام ٹی آر ایس پارٹی پر ہی اپنی دلچسپی لے رہی ٹی آر ایس کو ہی کامیاب بنانے کے لیے آوام ٹھوس ازم سے آگے بڑھنے کا اظہار کیا سرکاری دواخنی میں کام کر رہے صفائے ملازمین کو تین مہینوں کی تنخواہیں ادا کی جائے اے آئی ٹی او سی زلا سیکٹریٹی اومیہ نے کیا مطالبہ تنخواہیں وقت پر نہ دینے سے مصدور مالی دشواریوں کا سامنا کر رہے جس پر افسوس جاتایا شہر کے ذرا سرکاری دواخنی کے سامنے اے آئی ٹی او سی کے تحرکاری دواخنے میں کام کر رہے سفائی ملازمین وہ پیشنٹ کیر اور میڈیکل کالیج مصدوروں نے دھرنا منظم کیا اس موقع پر اے آئی ٹی او سی زلا سیکٹریٹی اومیہ نے کہا کہ گویرتہ تین مہینوں سے مصدوروں کو وقت پر تنخواہیں نہ دینے سے مالی دشواریوں میں ابتلا ہوئے اور اس بارے میں زلا کلیکٹر اپنے خصوصی دلچسپے لے کر مصدوروں کے مسائل کے ایک سوئی کریں اور آنے والے بجٹ میں دواخنی کی ترقیت کے لئے فنڈس مختص کریں اور اس فنڈس سے ہی مصدوروں کی تنخواہیں دینے کا مطالبہ کیا اور زلا کلیکٹر کے حکامات کے مطابق دو مہینوں کے مطالقہ تنخواہوں کو ادا کرنے کا دواخنے کی سپرینٹینڈن تیخن دینے سے احتجاجیوں نے اپنا احتجاج خطن کرنے کا احلان کیا کانٹراکٹ رکاغم لہو پانجشتر اٹھونٹی پارششتیا پیشنٹ کیر کارمیکلو جیستن اٹھونٹی درنا ای روز کور اینڈو روز بجیر اٹھوند رہی اندھی مار اپپٹکے گتہ نیلا نونڈی گود سپرینٹ گارکی ادیرکنگ کلاشال پرینٹسپال گارکی انے اکا سندرپال لہو ویناتی پاترالی واط اندھون درگی اندھی کارمیکلو راوال سن اٹھونٹی دیہاتوں کو ترخیات پر لانے کے مقصد سہی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی سپیکر پوش رام سریواز رڈی کا بیان ترخیات کو یہ اپنا مقصد بناتے ہوئے وزیرالہ کیسیار آگے پڑھ رہے کامرڈی زلہ بانسپڑا شہر کے سنگمیشور کالونی میں سات کروڑ کی لاغت سے تعمیر کی جا رہی سی سی روڑ وڈرینش کے کاموں کا سپیکر پوش رام سنیواز رڈی نے آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹیارس حکومت کے اختدار میں ہی غربہ عوام کے لئے فلاحی اسکیماعت کو روبے حمل لائے گیا ہے ان اسکیماعت سے عوام کو استفادہ دینے کا اظہار کیا عوام کی بہبودی کے لئے ہر ممکن کوشش کرنے والے واحد خائد وزیر آلات کیسیار ہے عوام کی بہبودی کے لئے اور بھی کئی اسکیماعت پیش کرنے پر ستائیز ظاہر کی ماضی کی حکومتوں میں ترخیت کو فراموش کیا گیا مگر ٹیارس حکومت انجام نہ دیئے کاموں کو بھی کر کے دکھا رہی ہے عوام کو آئندہ دنوں میں اور بھی اسکیماعت دینے کے مقصد سے وزیر آلات کیسیار اپنی کوششیں کرنے کا اظہار کیا ون نیٹین اوڑا منم اکட்டுக்கடிக پریسکاران چேச்குண்டு இறுது மனா கால்னிக்கி கால்னியக்க அந்தம் கோசம் கால்னியக்க அப்ருத்து கோசம் காலில்லை இக்கன் இவசின்சிடு வண்டி پரஜலந்தருக்கி மன்று சவகரியான் مونسپارٹی کا مارکس کو نہ ترواتا مانا مکہ منتریگار یک کا چروتو آناڑو اونے ٹونٹی پورپالا کشا کا منتری تقریباً پچاس سالوں سے ریلوے ٹریک کے قریب مکانوں کی تامیرات کرواتے ہوئے گزر بسر کرنے والے غربہ خاندانوں پر اچانک ریلوے ملازمی مکانوں کو منددم کیا ریلوے کی زمین کے نام مکانات کی منددمی پر متاثرہ خاندانوں نے افسوس جاتایا اور مکانات کے ٹیکسوں کی علاقی بھی کی جا رہی ایسے میں مکانوں کو منددم نہ کرنے کی اپیل کی شہر کے چالیس وے ڈویزن علاقے میں واقع ریلوے گیٹ کے پاس موجود تیس خاندانوں کے مکانوں کو ریلوے اہتدار منددم کیے یہ ریلوے محکمے کی زمین ہونے کا اظہار کر منددم کرنے سے متاثرہ خاندانوں نے افسوس جاتایا ان زمینوں پر تقریباً پچاس سال سے مکانات تعمی کر انہیں زندگیاں گزارنے پر ریلوے اہتدار ریلوے کی زمین کے نام منددم کیا جانا ٹھیک نہ ہونے کا اظہار کیا مکانوں کے مطالقہ تمام دستاویزات ہونے پر بھی ریلوے اہتدار ان کے حدود کی زمین کے نام مکانوں کو منددم کرنے سے گریہ وزاری کرنے لگے پچاس سالوں میں کبھی بھی ریلوے اہتدار اس طرح کی حرکات انجام نہیں دیئے اچانک ریلوے کی زمین کے نام سے مکانوں کو منددم کرنے پر حیرہ ساہر کی فوراً ان کے مکانوں کی حفاظت کرنے کے علاوہ ان کی گزر بسر میں کسی بھی طرح کی دشواریاں نہ ہونے کے لیے اخدامات لینے کی عوامی نماندور مطالقہ اہتداروں سے خواہد ساہر کی ساروے انجیس کنٹا پراتی یا تو یا سکوکس آری پادی فیٹلی پادی فیٹلن مطالقہ اہتداروں سے خواہد ساہر کی کسی بھی میدان میں مہنت وہ لگن سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ایک طالبہ مہکت جبی نے نیت امتحان میں امتیازی کامیابی حاصل کی اور ایم بی بی ایس کی سیچ حاصل کرنے پر دارلوم رنجل بیس کی جانب سے تہنیت پیش کرتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کی گئی اور کامیابی پر مبارک بات دی بودن مستقر کے مہکت جبین طالبہ نے نیت امتحان میں حصہ لیا اور اس امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور گاندھی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی سیٹ حاصل ہوئی یہ طالبہ نیایتی غریب خاندہ سے تعلق رکھتی ہے جس کے والے سب مرسیبل موٹر میکینک ہے جو بیٹی نگر سے ہے محمد ایوب کی دختر مہکت جبین کی اس شاندار کامیابی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے مخامی عوام وہ دارو روم رینجل بیس کمیچی کی جانب سے تہنتی تخریب منقض کی گئی مہکت جبین کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے مبارک بات دی مستقبل میں مزید کامیابی اور اعلیٰ مخام حاصل کرنے کے لئے نیک تمنہوں کا اظہار کیا معاشرے کی دیگر لڑکیوں کو بھی تعلیم کے میدان میں مستقل مزاجی اور محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ مخامات وہ عہدہ حاصل کرنے کا مشفرہ دیا مہکت جبین نے اپنی کامیابی کا سہرہ اساتذہ اور والدین کے سر جاتا ہے اس بات کا اظہار کیا اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے حصول پر بھی توجہ دینے کا اظہار کیا تعلیم کے ساتھ دینے کا اظہار کیا یہ چیز چیزیں سے مکمل ہوتی ہے تو یقین انت وہ بچہ وہ تاجیبین اپنی مندل پر کمیاں بلند ہو سکتا ہے یہ تینوں میں سے بھی کسی ایک چیز کامی ہو گئی کمی ہو گئی تو وہ چیز نامکمل ہوتی ہے تو آج اس کا یہ سبود ہے کہ بچہ یہ تینوں چیزوں کو مکمل کرتے ہوئے ایک آخری مندل پر پہنچی ہے بہت خابل مبارک بات ہے یہ والدین میں میں سنا ہوں چاہیوں مورتار کی اہم وہ مصروف ترین سڑک گڑھوں وہ قصدہ حالی کا شکار تھی جس سے مطالق پرواز ٹی وی پر نشریات کی گئی پرواز ٹی وی کی خبر کا اثر مطالقہ احتدار حرکت میں آتے ہوئے تامیراتی کاموں کا آغاز کیا خبر کا اثر مورتار ویلیج میں موسم برسات میں گہرے گڑھوں کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا تھا جس سے مسافرین کو جانی خطرہ لحق تھا مورتار بائی پاس روڈ سوریش کالونی سے روزانہ گورنمنٹ ہسپٹل گرام پنچائد اور نئے بسٹرین کو عوام کی قصیر تعداد سفر کرتی ہے پرواز ٹی وی پر خبر نشر کرنے کے بعد جس سے سرپنچ اور عددار حرکت میں آئے اور فوری مرم کے ذریعے گڑھوں کو بند کیا گیا اور گاؤں میں جانے والے راستے پر ریلوے بریج کے پاس پانی صاف کیا گیا اس موقع پر پرواز ٹی وی کو شکریہ ادا کیا گیا ذریعے ماش کے لئے آقاندان میں علمناک حاصلے سے غم کے بادل چھا گئے مکان کی چھت مندیم ہو جانے سے ایک معصوم فوت دیگر دونوں شدید زخمی بچوں کو علاج کے لئے پرائیوٹ دواخنہ منتخل کیا گیا اس حاصلے میں ہر ایک کی آنکھیں اشکبار ہوئی پراکاشم زلے کے ایرٹی پالم گاؤں کے رہنے والا غریب جوڑا روزگار کی تلاش میں نندی پیر منڈل مستقر آیا گزشتہ چوندر سے اسے مزدوری کام کر اپنی گزر بسر کر رہے تھے راجنگر دوبا میں شانتہ بابو اور رینو کا نامی تینوں اولادوں کے ساتھ مل کر کھرائے کے مکان میں خیام پذیر تھے اور حالی میں ہوئی بارس سے ان کے مکان کی چھت بھیگ جانے سے دیواروں میں سے پانی خارج ہونے لگا زیادہ کرایاں ادا کرنے کی سکت نہ رکھنے سے یہ خاندان خستہ حالت کے کم کھرائے کے مکان میں اپنی زندگی گزار رہا ہے ہفتے کے روز اچانک مکان کی چھت ٹوٹ کر گری اس حادثے میں رینو کا نامی آنٹ سالہ معصوم ملبے میں فسی اور تشویش نک حالت میں اپتلا ہوئی اس کے ساتھ اور دونوں معصوم بھی شدید زخمی ہو گئے فوراں دواخنہ منتقل کرتے ہو خات رینو کا فوت ہو گئی شدید زخمی دونوں بچوں کو دواخنہ منتقل کیا گیا زریماش کے لیے آیا خاندان علمناک حادثے کا شکار ہونے سے مقامی عوام افسوس ظاہر کیے جائے موقع پر پہنچے نندی پیٹ اصطائی رگویندر کیس درشکر دریافت کر رہے ہیں اختتام سے خبل بار پھرنے سے ڈالتے ہیں آش کی ہیڈ لائنس پر دیہاتوں کی ترقیت سے ہی ریاست کی ترقیت ممکن وزیراعلا کیسیہ ریاست کو سنرہ تلگارہ کی طرف لے جانے کی کوششوں میں مصروف ترقیتی کاموں پر خصوصی توجہ ریاستی وزیر پرشانت رڈی فلاہ اسکیمات کو روبے عمر لاتے ہوئے حکومت غربہ کو استفادہ دلوا رہی ریاست کی اسکیمات ملک بھر میں مسالی غربہ عوام کو مستحقیم بنانا ہی وزیراعلا کا مقصد سپیکر پر چڑھا مسائل کی ایک سوئی کے لئے ہر ممکن اقدمہ شہر میں ترقیتی کاموں میں تیزی عوام کو کارمت کاموں کو ہی تیزی سے مکمل کروایا جا رہا عربہ نے میرے بھی گالا خستہ مکان کی چھت گر جانے سے علمناک حاسا آٹھ سالہ معصوم فوت دو زخمی روزگار کی تلاش میں آیا خاندان پر غم کے بادن تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ